سرکار کے چہرے پر نظر رکھے تو جو میری طرف میں دو باتیں بتانے لگا ہوں باتیں بظاہر آپ کی نگاہ میں بھی چھوٹی ہوں گے لیکن خدا کی قسم وہ چھوٹی وہ نہیں ہیں کیٹو پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہیں لیکن عقل والوں کے لیے شعور والوں کے لیے جن کو اپنی نماز کے فکر ہو اور جن کو یہ فکر ہو کہ قیامت کے دن میری نماز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر میرے مو پر ماری نہ جائے بلکہ میری نماز میری رہبر بن کر مجھے جنت میں لے جائے میری رہبر بن کر مجھے جنت میں لے جائے ان لوگوں کے لیے مسائل بہت عظیم ہیں بنیاد ٹھیک ہوگی تو عمارت جتنے بھی برندی پہ چلی جائے خوف نہیں ہے اگر بنیاد ہی کمزور پڑ جائے تو پھر عمارت کا خطرہ رہتا بات سن کر آپ پہلے تو سوچیں کہ کیار یہ بھی مسائل ہیں بتانے والے ارے بھائی بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے کیا ہوگا تو جو میری طرف رہے جب ہم پشاب کرتے ہیں اس کے بعد استنجا کرتے ہیں نماز کے تیاری کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی غفلت ہم کرتے ہیں وہ غفلت یہ ہے جو ہی چھوٹا پشاب رک جاتا ہے ہم فوراں ہی پانی استعمال کر لیتے ہیں جب فوراں پانی استعمال کر لیتے ہیں اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کترہ نکلتا ہے جب وہ کترہ نکلتا ہے اگر وجود پر گر جائیں وجود پاک ہے یا نا پاک نا پاک نا پاک وجود سے نماز ہوتی ہے سارے بولو ذرا نہیں ہوتی اگر وہ کترہ کپڑے پر گر جائیں تو کپڑا پاک ہے یا نا پاک نا پاک خدا نا خانستہ آپ نے وضوع مکمل کر لیا مسجد کی طرف چل پڑے راستے میں وہ کترہ نکلا اب وضوع رہا اچھا بغیر وضوع کے سعیدہ کرنا حلال ہے یہ حرام حرام ہے تو اب بتائیں کتنا خطرناک عمل ہے ہے کی نہیں ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب کترہ کیسے نکل سکتا ہے میں نے تو جناب پاہ نہیں استعمال کر لیا تو جو ذرا میرے طرف رہے وال لگا ہو یا ٹوٹی لگی ہو اس کیا کہ پائپ لگا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے فرش دونے کیلئے یا کسی اور استعمال کے لیے آپ نے وال کھولا یا ٹوٹی کھولیا کہ پانی جارا پیچھے سے وال بند کر دیا یا ٹوٹی بند کر دیا بظاہر پائپ میں پانی بند ہو جاتا ایسے ہی ہیں اچھا اس پائپ کو ہلائے اس کے اندر کترے ہوتے کی نہیں ہوتے ہوتے ہیں بلا تشبیع بلا مثال یہ جو پشاب کے نالی ہے جب پشاب رک جاتا ہے جب ہم فوراں پانی استعمال کرتے اس کے اندر کترے موجود ہوتے ہیں ہم جب تک خوشک نہیں کریں گے تب تک بات بنے گی نہیں وہ کتریں نکلیں گے وہ ہمارے کپڑوں کے ناپاک کر دیں گے ہمارے وجود کو ناپاک کر دیں گے ہمیں بے وضو کر دیں گے اب پرانے لوگ کیا کرتے تھے کسی بھی باپے سے پوچھے جو جہاں کے رینے والے ہیں وہ جب پشاب کرتے تو ڈھیلہ لے کر اچھے طریقے سے پشاب کو خوش کرتے تھے پتھر لے کر بلکہ رسول اللہ کی بھی سنتی مبارک حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے آپ کو ملیں گے وہ ڈھیلہ لے کر اب ظاہرے کے واشروم میں نہ ڈھیلہ لے سکتے نہ پتھر لے سکتے وہ لے سکتے ہیں وہ بستر بند جو ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ جس مسجد میں چلے جاتے واشروم بند کر دیتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے اب وہ نہیں ہو سکتا مشکل ہے اب کیا کرنا چاہیے ظاہرے کے وہ پشاب تو خوش کرنا ہے اس کی جگہ ٹیشو پیبر نے لے لی ٹیشو پیبر واشروم میں رکھیں اچھے طریقے سے پشاب کو خوش کریں باقاعدہ طور پر کتابوں میں اس کا طریقہ درج ہے میں نے کتاب لکھ دی ہے کہ مکمل طہارت کیسے حاصل ہو آستانے سے آپ وصول کریں بلکہ میں عرض کروں گا جو محافل کرانے والے ہیں وہ تخصیم کروائیں وہ تخصیم کروائیں یہ صدقہ جاریہ ہے جس ایک آدمی کی طہارت ٹھیک ہو گئی وہ صدقہ جاریہ جس طرح بھی سرکار نے مثال دیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے جون جولائی کے مہینے میں آسان کام یا مشکل کام ہے مشکل کام ہے کتنا بڑا ثواب ملے گا اس کو ایک شام کے وقت اس کو افطاری کے لیے ایک خجور دے دیتا ہے جتنا ثواب روزے والے کا اتنا ثواب ایک خجور دینے والے کا بھی ہے ایک آدمی نے کیا کیا طہارت اس کی ٹھیک ہو گئی جتنا عجر اس کو ملے گا جس نے اس کو کتاب فرام کی علم فرام کر دیا اس کا بھی فائدہ اتنا ہے وہ ٹیشو پیبر کے ذریعے اچھے طریقے سے آپ پیش آپ خوش کریں طریقہ بقاعدہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ آپ کھنگورا تنحنو کھنگورا ماریں اگر اس سے بھی بات نہ بنیں حرکت کریں چند قدم چلیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے صاحبی نورالعزہ نے کہ وہ بائیں پہلو پر لیٹ جائے کہ جب اتمنان ہو جائے تو اس کی بات کیا کرے پانی استعمال کریں یہ ہے مکمل طہارت جب اس طریقہ مکمل طہارت ہوگی تو پھر آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور جس کے پچھے پڑ رہے ہیں اس کو بھی سکون ملے گا غضر اسلام نے نماز کروائی کس نے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں جی سرکار وضوح کر کے ابھی تشریف لاتے ہیں کون نماز کروائی رہا تھا میرے اور آپ کی آقا نماز کروائی رہے وہ سمجھا رہی ہیں آج جو مسلح پہ کھڑا ہونے والا اس کو ہمکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں آرے بھائی اس کو نہ دے کس کے مسلح پہ کھڑا یہ دیکھ کس کے مسلح پہ کھڑا ہے دیکھ کنالویوں میں وہاں میرے ڈیوٹی تھی تو ایک گردن میں سریع تھا میرے سامنے آیا علاوہ صاحب یہ بڑے مغرور آرہ انداز میں بولا میں نے اس کو کہا بھائی اپنے ٹون ٹھیک کر مجھے نہ دیکھ مسلح کو دیکھ میں کہاں بیٹھا ہوں یہ جو ٹون تو نے اپنائی ہے یہ ٹون تیرے ٹھیک ہے نہیں ہے مجھے نہ دیکھ میں کون ہوں میں کس کے مسلح پہ بیٹھا ہوں اس کا تونہی حیاء کرنا خدا کی قسم ایسے اس پر دہشت تاری ہوئی سادھ ٹون بدل گئی سادھ ٹون بدل گئی یہ دین کا کمال ہے حضور نماز فرما رہے ہیں نماز فجر ہے عضو السلام کو تلاوت میں متشابیہ لگا لفظ کے جگہ پر دوسرا لفظ پڑھ دینا اس کو کہتے ہیں متشابیہ متشابیہ ہوا عضو السلام نے سلام پھیرا آپ نے اشاعت فرما ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مکمل طہارت نہیں کرتی مکمل طہارت مکمل طہارت نہ کرنے کی وجہ سے امام پر بوجھ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متشابیہ لگا تو لہٰذا یہ مکمل طہارت والا معاملہ تو آپ کیا کرنا میں نے آپ کو طریقہ بتا دی کیا کرنا چاہیے اسی طرح پانی استعمال کرنا چاہیے یہی بجا ہے کہ آج حالت ہماری یہ ہیں کسی بابا جن کو کہو بابا جن کب سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ لگا یہ ستر سال ستر سال کا نمازی ہو مجھے خدا کی عزت کی قسم اگر ستر سال کا واقعہ نمازی ہو وہ تو کینسر کے مریض کو پہ پھوک مارے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آؤ میرے سرگار میاں صاحب کے پاس وہاں پر ایک نہیں کئی ٹھیک ہوئے کئی ٹھیک ہوئے اور جب انسان مکمل ہوتا ہے دین کو مکمل اپناتا ہے پھر ملتا کیا بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ جب مقام تقوین پر فائز ہوئے یہ تصوح میں ایک مقام ہے اللہ کا ولی جب عبادت کرتے 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 اس مقام پر جو زبان سے نکالتا اللہ ایسے کر دیتا آپ جب اس مقام پر فائز ہوئے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں حضور یہ معاملہ ہے آپ سنتے اگر معاملہ جینمن ہوتا جائنز ہوتا تو آپ اتنا فرماتے جا بلی ایک کام ہو جائے گا جا بلی ایک کام ہو جائے گا وہ سال ہا سال بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ جب بھی حضور فرماتے کام ہو جاتا راز کیا ہے ایک در پوچھ لیا بابا جی کبھی آپ نے دعا نہیں مانگی بس اتنے کے در جا کام ہو جائے گا راز کیا ہے سنیے ایک ولی کی زبان کے نکلا ہوا جملہ لہلا دینے والا اور اندر اتر جانے والا آپ نے اشارت فرمائے بیٹا بس راز اتنا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے رب کی مانی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے رب کی مانی ہے اپنی نہیں مانی کس کے مانی ہے رب کے مانی ہے اب اس کے میرے بانی وہ میری مان لیتا ہے کیا خیال ہے کسی کے پہلے مانوں گے تو پھر آپ کے مانے گا اگر آپ کسی کے نہیں مانتے وہ مانے گا پہلے ماننی پڑتی ہے پھر تو وہ کو رکھے کہ وہ آپ کے معنی سمجھ آ رہی ہے تو دین مکمل طور پر یہ تحارت والا معاملہ اس میں غفلت نہ کرے خدا رہا میں عرض کر رہا تھا کہ ستر ستر سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے بابا جان کے سر سے نمازیں گزر رہی ہیں وہ نماز ہے ہی نہیں ہے بھائی ناپاک کپڑے سے نماز ہوتی ہے ناپاک وجود سے بغیر وضو کے یہی تو ہم کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں باقیدہ بیان کرتے ہیں باقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب قطرہ نکل گیا اب کیا کریں جنابے وہ قطرہ نکل گیا بیٹا گھر کوئے کہ تو نماز جو پڑی ہے اگر تو دین پر چلتا حضور کی طریقے کو اپناتا اور اسی طرح تو تحارت کرتا تو تیرہ یہ معاملہ نہ ہوتا تو تھی شکوہ و شکایت پیدا نہ ہوتا لہٰذا الحمدللہ اس دور میں اللہ رب العزت نے حضرت مبارک اللہ رحمہ کا صدقہ سرکار میاں صاحب کا صدقہ صحیفیوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے یہ نعمت عطا فرمائی ہے آخر کار یہ بات کیا ہے یہ جو ابھی مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے کہ جب تب میں صحیفی نہیں ہوا تو میں احران ہوتا تھا کہ یار ان کے چہرے جگمک کرتے ہیں یہ صحیفی کو بھی دیکھیں کیا چہرے جگمک آتے ہیں کہ نہیں جگمک آتے ہیں چہرے جگمک کرتے ہیں آخر کار راز کیا ہے یہ جو چہرہ توجہ کر میں ہے یہ جو چہرہ یہ اندر کا آئینہ ہے یہ کیا ہے اندر کا آئینہ اندر جب صاف ہوتا ہے چہرہ خود بخود اور خدا کی قسم کھانکے کہتا ہوں اگر اندر صاف نہ ہو آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ باہر لوگ کوشش کرتے ہیں جناب خصوصی طور پر کریم خریدی ہوتی ہے جناب مل مل کے تھک جاتے کیوں جناب ایسے ہی ہے جناب مل مل کے تھک جاتے وہ جو ہی وہ کریم اترتی پھر وہ کالا نکل آتا ہے وہ کالا نکل آتا ہے وہ کریم جو ہی اترتی ہے وہ پھر وہ ہی کالا نکل آتا ہے وہ جو صفیدی ہوتے وہ کہا ہے کریم کا کمال ہوتا ہے ادھر کریم کا کمال نہیں ہے ادھر نور کا کمال ہے ادھر نور کا کمال ہے جب اندر نور آتا ہے تو پھر وہ کیا خیال ہے یہ بلب چمک رہا ہے اچھا اگر اس کا رابطہ کٹ جائے کم سوالا ہے وہ جناب ادھر دیکھو اس کا بوتھا کالا ہے کی نہیں ہے جناب اس کے چہرے کو دیکھو اور اس کے بوتھے کو دیکھو فرق نظر آ رہا ہے اچھا کیا فرق ہے اس کا رابطہ اپنی مرکز کے ساتھ ہے اس کا رابطہ اپنی مرکز کے ساتھ ہے جس صحیفی کا چہرہ چمکے اس کا رابطہ مدینہ پاک سے ہے سمجھا گئے ہیں اور جو جہاں پر نظر آئے سمجھو رابطہ کٹ گیا ہے رابطہ کٹ گیا ہے جب رابطہ کٹ جاتا ہے تو پھر اندیریں چھا جاتے ہیں اندیریں چھا جاتے ہیں اور جب رابطہ قائم رہے رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو وہ بلالی حبشی کیوں نہ ہو خدا کی قسم چہرہ چکمک کرتا ہے چہرے کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں امام اعظم علی فرمت اللہ علیہ کے ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں کیونکہ سرکار نے ابھی آنا ہوتنے دیر تک میں آپ کو کچھ سنا دوں پھر نادخان کو بھی دعوت دے دیتا ہوں ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں ان کا نام ہے محمد کیا نام ہے امام محمد بن حسن شہبانی تو اب بولو نام یاد ہو جائے ہیں ہاں ہمیں اپنے عیمہ کے نام یاد ہیں آج کسے نوجوان کو کھڑا کر دوں کہ جناب ایک سیابی کا نام جناب میں مولیسا سے پوچھ کے آتا ہوں ایسے ہی ہیں ناراض نہیں ہوا نا اور اگر اس کو کہہ دے کہ فلاں فلم کے جتنے ایکٹرز ہیں یا ایکٹرس ہیں دوسرے لفظوں میں جتنے کنجر ہیں اور کنجریاں ہیں ان کے ذرا نام ہوگے تھا ابھی بتا دیتا ہوں جناب ہاں ایسے ہی جناب ہائے 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 وہ ہمارے ہیرو ہیرہ منڈی کے کنجر ہیں ہارے ہیرو سدھی کے اکبر ہیں ہمارے ہیرو فاروق عظم ہے ہمارے ہیرو عثمان غنی ہے ہمارے ہیرو علی شیر خدا ہے ہمارے ہیرو خالد بن ولید ہے ہمارے ہیرو تارک بن زیاد ہے ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہے ہمارے ہیرو سرکار میع صاحب ہے ہمارے ہیرو حضرت مبارک علی رحمہ وہ سمجھ آ رہی ہے میں حیران ہوں اس قوم پر وہ ہیرو ایدھر ہوتا ہے تو جو کر میری میری اس گفتگو کو سن کر بہت سارے لوگوں نے توبہ کی میں ہیرو یہاں ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے ایسے ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے جس جیسا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہیرو ہوتا ہے جس قوم کا ہیرو ہیرہ منڈی کا کنجر ہو اس قوم کا اپنا حال کیا ہوگا اور جس قوم کا ہیرو ہیرہ منڈی کا کنجر ہو جس کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے ماں کا پتہ نہیں اس کا اپنا حال کیا ہوگا یہ ہیرو ہمارے ہیں اس دور بھی ہیرو بنانا ہے تو عبدالقدیر خان کو بناو علامہ اقبال کو بناو قائد اعظم عبدالی جنہ کو بناو ہاں تھوڑا سو پر جائیے شامن نورانی کو بناو عبدالخستر خان نیازی کو بناو سرکار میو صاحب کو بناو پھر جتنا بلند ہیرو ہوگا اتنی بلند تم پرواز کرو گے اتنی بلند تم پرواز کرو گے تو امام محمد بن حسن بولو امام محمد بن نام بحضور کے نام پر ہے نام بحضور کے ایک یہودی مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا میرے صاحب مناظرہ کرو بار بار مسلمانوں کو تھکا دیا کسی نے کہا حضرت آپ کے اگر پیاس نہیں بجھ رہی اتنی امام صاحب کے ایک شاگرد رہتے ہیں جاؤ ان کو میرے چیلنج دے دو میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں جاؤ میرا چیلنج دے دو امام صاحب تک بات پہنچا ہوں امیر شاہت چیلنج قبول ہے جگہ مقرر کرو جگہ مقرر کرو شیر ایسی ہوتے ہیں جگہ مقرر ہو گئی اس دن وہ یہودی بھی موجود ہیں ہزاروں یہودی موجود ہیں اور مسلمانوں کا بھی جمع غفیر ہے وہ یہودی خود وہ پادری جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے ادھر امام صاحب کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن گوڑے پر سوار ہو کر نبی کا تاج سر پہ سجاگ ہے اللہ اکبر گوڑے پر سوار ہو کر نبی کا تاج سر پہ سجاگ یہ تاج ہیں تاج کسی نے کہا تھا جو کرنی ہو جہانگیری تو محمد کی غلامی کر جہانگیری بادشاہی کو کہتے ہیں جو کرنی ہو جہانگیری تو محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا وندے عجم ہو جاؤ تاج سر پہ سجا کر تشریف لا رہے صرف میری طرف تو جو کرے وہ جو یہودی جس نے مسلمانوں کو تھکا دیا تھا مناظرے کر کر کے وہ آگے بڑھا کہ یہ کون ہے جس نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے چیلنج کیا ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بڑھا امام صاحب کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی کلمہ پڑھ دیا امام صاحب کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی کلمہ پڑھ دیا وہ یہودی انہیں کہو چتو دیا پترا تو انہیں تو بیزت کروا دیا یہاں پر میدان میں آ کر آ کر تو انہیں یہی کرنا تھا تو ہمیں کیوں میدان میں اتارا یہ کیا کیا تو انہیں جو جواب دیا وہ سنو آئے آئے غلام ایسے ہونے چاہیے کہ لیکن لوگوں خدا کی قسم کرنے تو میں نے مناظرہ ہی کرنا تھا چیلنج میں نے دیا تھا لیکن میں نے جب چہرے کو دیکھا تو میں اس بات پر مجبور ہوا چھوٹا محمد اتنا خوبصورتیں بڑے محمد کا حال کیا ہوگا جب ان کے چہرے پر میری نظر پڑی میں مجبور ہوا کہ چھوٹا محمد ان نے خوبصورتیں بڑے محمد کا حال کیا ہوگا چہرے کی زیارت کرتے ہی مسلمان ہوگا تو مسلمان کیسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر دوسرا بھی بھاگ جائیں یا وہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں کیا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر مسلمان بھی اسلام سے بھاگ جائیں وہ ایسا مسلمان ہونا چاہیے نہیں مسلمان وہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر وہ کلمہ پڑ حضرت سلطان باول ایرامہ کا نام سنا ہوا ہے ان کو بچپن میں ہندو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے آپ علیل ہو گئے علالت کے دوران مریدوں نے کہا حضور یہاں پر ایک ہندو رہتا ہے تو اگر آپ پسند فرمائیں تو ان سے ہم دعائی لیا ہے آپ نے شاہد جاؤں بھئی اسباب کو لانا یہ اللہ کا حکم ہے شفاعت واللہ نہیں دینی اسباب کو بروئی کام لاؤ جاؤں ان کے ساتھ تو ہندو کے بعد چلے کہ وہ ہندو حکیم تھا بلا قسم کا حکیم تھا کہنے کہ حضرت آپ تشریف لائے مارے پیر صاحب بیمار ہیں تو جو ذر میری طرف کہنے کہ کونسی پیر صاحب کیا نام ہیں کہنے کہ جن کو حضرت سلطان باو کہتا کہنے کہ نہیں میں نے ان کا علاج نہیں کرتا انہیں پوچھا کیوں کہنے کہ میں نے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے میرا بھی مسلمان ہونے کا پروگرام کوئی نہیں ہے میرا مسلمان ہونے کا پروگرام کوئی نہیں ہے نہ میں نے مسلمان ہونے اپنے اباؤداد کا دین میں نے نہیں چھوڑ میں نے علاج نہیں کرنا جاؤ چلے تو اس نے کہا حضرت علاج تو کرنا کوئی طریقہ بتائیں کیا ہو سکتا ہے تو اس نے کہا جاؤ ان کا کرتہ لیاؤ میں اس کو سونگ کرنا بتا دوں گا بیماری کیا ہے اس کے مطابق میں دوائی دے دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ آگے رہے ہیں حضرت سلطان باو علی رحمہ علیل ہے حضرت شاہد فرمائے کیا ہوا کہہ لے کہ حضرت وہ کہتا ہے میں نہیں وہاں نہیں جا رہا میرا مسلمان ہونے کے پروگرام نہیں ہے پاپنی شاہد فر کیا کہتا ہے مرید وانے کا حضرت وہ کہتا ہے کہ ان کا کرتہ لیاؤ جو جسم سے لگا ہے میں اس کو سونگ کر دوائی دے دوں آپ نے مسکر آجا میرا کرتہ ہی کام کر جائے گا میرا کرتہ ہی کام کر جائے گا مرید کرتہ لے کر گئے ہندو حکیم کے پاس ہندو حکیم نے کرتہ اس لیے نہیں سنگنا تھا کہ اس نے مسلمان ہونا تھا وہ تو پہلے کہا چھو میں نے مسلمان ہوئے کہ پروگرام کوئی نہیں ہاں ادھر کرتہ سنگنا تھا سانتے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ اللہ کے ولی کے جسم سے لگا ہوا کرتہ بھی لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے وہ بھی مسلمان کر دیتا ہے یہ ہے مسلمانی کاش یہ مسلمانی ہمارے اندر بھی پیدا ہو یہ جذبہ یہ نبی کی تباہ نبی کی تباہ خوشبو دیتی ہے پیار دیتی ہے محبت دیتی ہے وجود کو بابرکت بنا دیتی ہے اس نوجوان کو ابھی سرکار نے کھڑا کیا اوہ لائن پیچھے لگ گئی اوہ لائن پیچھے کیا ہے بھائی کیا ہے کیا یہ پیچھے کیوں لگے ہوئے حیران تو ہوتا ہے بنا کیا نہیں ہوتا راز بتا دوں حال اماملہ کیا ہے ہاں یہ جو شہد کی مکھیوں ہوتی ہیں ہزاروں میں ہوتی ہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں لیکن یہ شدرے بے مہار کی طرح نہیں ہوتی ان کا ایک امیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک امیر ہوتا ہے اور وہ امیر جدر جاتا ہے لاکھوں مکھیوں کی پیچھے جاتی ہیں ایسے ہی ہے جو لوگ اس پر سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک امیر ہے یہ جو ڈبے میں بند کرتے ہیں مکھیوں کو مکھیوں کو بند کر سکتا ہے بڑا مشکل کام مشکل کام ہے کیا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں امیر صاحب کو بند کر دیتے ہیں جیسے پیس صاحب کو ڈبے میں بند کر دیتے ہیں بیاد بھی معاف یا پیس صاحب کو کسی کمرے میں لے جائیں یا مسجد میں لے جائیں تو یہ مریدین کدھر جائیں گے یہ باہر جلے جائیں یہ یوں بھومتے رہیں گے وہ سمجھ آ رہی ہے وہ امیر کو ڈبے میں رکھ دیتے ہیں ادھر تشریف لاؤ جب امیر آ جاتا ہے تو جناب مکھیے پھر پیچھے پیچھے خود بخود جہاں شمع ہوتی ہیں پروانے وہی ہوتے ہیں تو بس یہ خوشبو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک مسئلہ میں نے سمجھا دیا دوسرا میں خیمہ زیادہ ٹائم نہ لے لو دوسرا سمجھیں ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں چار ایک کسی آواز ہے کہنے چار رکوع ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ایک ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے اور دو سجدے ہوتے ایسے ہی ہے پھر بولو ایک رکعت میں کتنے رکوع ہیں ایک رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں رکوع ایک ہی کرنا ہے کوئی بھی آدمی جان بوجھ کے دو رکوع نہیں کرتا لیکن لاعلمی کی وجہ سے دین کی پوری سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ نماز میں کھڑے ہو کر دو رکوع کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اچھا جب اضافی رکوع کریں گے تو آپ پر سجدہ صاحب لازم آئے گا کہ نہیں سجدہ صاحب لازم آئے گا لیکن سجدہ صاحب کوئی بھی نہیں کرتا ہر رکعت میں دو دو رکوع کر رہے ہوتے ہیں اچھا جب ہر رکعت میں دو دو رکوع کر رہے ہیں سجدہ صاحب ساتھ ساتھ لازم آتا ہے کہ نہیں سجدہ صاحب لازم ہو اور سجدہ صاحب کوئی کرے نا نماز ہوتی ہے نماز نہیں ہے یہ ہیں ایک اور پہلو جو نماز سے فارغ ہونے اللہ ہماری پیور مرشد کو ہزار سالہ زندگی عطا فرمائے کیا تربیت ہے ہر جگہ پہ اللہ ہماری صاحب بتاؤ اللہ ہماری صاحب بتاؤ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو جائے یہ کیا درد ہے خدا کی قسم میں سوچتا ہوں اس درد کے سمندر میں سے اگر چند کترے ہمیں مل جائے شاید راتوں کو نیند نہ آئے راتوں کو نیند نہ آئے نیند تج ہو جائے اور پھر ہم بھی نکلیں حضور کی امت کے تربیت کے لئے آپ میرے درد دیان رکھیں بس آخری بات رکو دو کیسے ہوتے ہیں جب آپ رکو میں جاتے ہیں پھر قومہ کرتے ہیں دوبارہ اگر آپ نے سر اس طرح جکا کر آپ سجدے میں گئے ہیں تو یہ دوسرا رکو ہو گیا کیا ہو گیا کیونکہ رکو کی جو definition ہے وہ یہ ہے انہناور را سر کا جکانہ سر کا جکانہ جو ہی سر جک گیا رکو ہو گیا اب آپ فوراں کہیں گے چونکہ جناب کچھ علماء بھی تشریف فرمائے نہیں بھائی رکو تو اس طرح ہوتا ہے کہ پشت اچھی طریقے سے چھکے اور اس کے اندر تسبیح بھی پڑی جائیں پھر رکو ہوتا ہے صرف سر جکانے سے رکو نہیں ہوتا دیان میری طرف تو جو ہم گئے رکو کے اندر تین چیزیں ہیں ایک فرض ہے دوسرا واجب ہے تیسرا سنت ہے سر کا جکانہ فرض ہے سر کا جکانہ فرض ہے پشت کو اچھی طریقے سے پھیلا دینا یہ واجب ہے اور اس کے اندر تسبیح پڑنا یہ سنت ہے کیا ہے سنت ہے تین چیزیں الگ الگ ہو گئی اس کی مثال یوں سمجھے چھتائی سر کا مسہ کرنا فرض ہے آدھے سر کا مسہ کرنا سنت ہے سارے سر کا مسہ کرنا مستحب ہے سمجھ آگئی اب اگر کسی نے صرف اس طریقے کیا دیکھو اس طریقے کیا تو اس کا فرض ادا ہو گئی فرض ہے اور اگر آدھے سر کا کیا تو فرض کے ساتھ سنت بھی ادا ہو گئی اگر سارے سر کا مسہ کیا تو فرض بھی سنت بھی اور مستحب سمجھ آ رہی ہے اب کیا ہے اگر کسی آدمی نے صرف سر جھکا دیا تو فرض ادا ہو گیا فرض ہے اچھی طریقے سے رکو کیا تو واجب بھی ادا ہو گیا اس کے اندر تسبیح بھی پڑھ لی تو سنت بھی ادا لیکن اگر اس نے صرف سر جھکا تو کیا فرض ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو جب فرض ادا ہو گیا تو رکو تو ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب جب دوسری مرتبہ رکو کریں گے تو صعی دستاب کیا ہو جائے گا لازم آئے گا اور دوسری مرتبہ رکو کرنا نہیں ہے بس آخری بات کیسے کرنا ادھر میری طرف دیکھو ٹھیک رکو کیا ہے اور غلط رکو کیا ہے دیکھ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں міری طرف دیکھیں یہ ملک صاحب ماشاءاللہ ملک صاحب کیا ہو گیا لازم ہو گیا صاحب کرتا ہی کوئی نہیں نماز سے فارغ لاس بات بہت ساری دوست کہتے ہیں یار یہ علماء بال کے کھال اتارتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بات جو نا ایسی پکڑتے ہیں جنجوڑتے ہیں کیا ہوتا ہے چھوٹے سی بات آ کر ہو گئی ایسی ہوتا ہے جو نا کوئی بھی موبائل کے کمپنی اس کے کوڈ نمبر کتنے ہوتے چار اس کے بعد کتنے نمبر ہوتے سات ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے گیارہ ایک صاحب نے اپنے اب بجن کو فون کرنا چاہتا ہے اس نے دس نمبر ٹھیک ڈائل کرتا کمپنی کے چار نمبر بھی ٹھیک ڈائل کی ہیں اور باقی چھے نمبر بھی ٹھیک ڈائل کرتا ایک نمبر آخر میں پانچ ملانا تھا کتنا پانچ اس نے نہیں ملائے وہ کبھی چار ملاتا کبھی تین ملاتا ہے اب بجن سے رابطہ ہو جائے گا کیوں یار دس نمبر اس نے ٹھیک ملائے گیارہ میں سے دس نمبر ایک نمبر غلط ہے وہ رابطہ ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوگا اچھا بائی سے دو سے کسی سے بھی نہیں ہوگا اچھا کر سارا دن ملاتا رہے پھر پھر بھی نہیں ہوگا یار کیا ہوگا ایک ہی نمبر غلط ہے رابطہ نہیں ہو رہا ایک نمبر کی غلط ہونے سے اب باجان سے رابطہ نہیں ہوتا تو ایک نمبر غلط ہو جانا آپ سے کیسے رابطہ ہوگا ہو جائے گا یہ خدا رہا یہ سوال کبھی نہ کیا کریں یار چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا کیا خیال یہ جو غبارہ ہوتا ہے غبارہ اس میں آوابر دیتے ہیں نا او جناب اتنے بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں کوئی آدمی کہیں یار سوئی لگانے سے کیا ہوتا ہے ہاں سوئی لگانے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا سوئی لگائیں پھر کیا ہوگا ہاں ہویا ہے پھر کیا ہوگا اچھا آپ نے شہد بھر دیا ایک بوتل کے اندر عالی خالص قسم کا بیری کا شہد چھوٹا شہد مل گئے بوتل کے نیچے سے چھوٹا سا سراغ وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا رات کو رکھتے صبح کچھ ہوگا اس کے اندر وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہوتا ہے بھائی ہاں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا نقطہ تو ایک ہی ہے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم دعا لکھتے رہیں وہ دغا پڑھتے رہے دغا کہتے ہیں دوکھے کو وہ خط کے نیچے پڑھتے ہیں میں آپ کو دعا دیتا ہوں اگر اس کے اوپر این کے اوپر نقطہ ڈال دے آپ کیا ہوگا میں آپ کو دغا دیتا ہوں ہاں میرے پاس میرے محرم آئے ہاں کی نیچے دان ڈال دو نقطہ کیا ہوگا میرے پاس میرے مجرم آئے ایک ہی نقطہ ہے نا وہ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ہے کیا نہیں پڑ گیا ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم دعا لکھتے رہیں وہ دغا پڑھتا یہ آج کے بعد سوال نہیں کرتا کہ چھوٹی سی بات سے کیا ہوتا ہے چھوٹی سی بات سے تو سب کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہاں بہت کچھ ہو جاتا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ایک آدمی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اس نے کہا تھوڑا سا پہنگی تو کرتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہوگا نیچے پھر کیا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے ہم شہید کہیں گے یا وہ کیا کہیں گے فوت ہو گیا ہے یا وفات پاک ایسی ہو گیا نا جناب وہ ایک لمحہ تھا جو سب کوئی لے گیا بھا کے لے گیا اس لئے دین کو سمجھنی کی کوشش کریں سمجھنا چاہیں کی نہیں سمجھنا چاہیں ہاں اور دین کو ہم نے کسی کے حوالے کر دیا ہوگا تو فلاں سمجھیں ہماری ضرورت نہیں ہے قیامت کے دن میں آپ کو ایک سمجھ صاحب کہتے ہیں میں ایم بی ایم میں نے کیا ہوا میں کہا یار ڈگری قیامت کے دن کام آ جائے گی کہیں گے میں کہاں قرآن حفظ کر ایدھر بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی قیامت کے دن کہنا حضرت ایدھر کیسے کام آئے گی ایم میں نے اس کے اخبار کا تلاشہ اس کے سامنے رکھا ایک جگہ پہ ڈاکہ پڑا بڑے کو بدماش قسم کے ڈاکو تھے گنڑے تھے وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا تھے بدرائی نیچے ساتھ ساتھ تھپڑ مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ جیبے خالی کر رہے تھے ایک صاحب نے کہا میں حافظ قرآن ہوں وہ اس نے اس کے ہاتھ کو بوسر جی کہنا کہ تو ادھر کھڑا ہو جائے تو ادھر کھڑا ہو جائے وہ سمجھ آ رہے ہیں یہ قرآن برکت دیئے کہ نہیں برکت دیئے ہیں اچھا ادھر ڈاکووں نے چھوڑ دیا قبر میں فرشتے چھوڑ دیں گے کی نہیں چھوڑ دیں گے ہاں وہ چھوڑیں گے کہ نہیں قرآن کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گے اے حافظ قرآن میرے قرآن کو پڑھنے والے سینے میں رکھنے والے اکیلا نہ جا تیرے خاندان میں سے ددیال میں سے ننیال میں سے دس ایسے افراد جن پر جہنم کی مور لگ چکی ہے بازو پکڑ کر ساتھ جنت میں لے جائے کیا ڈگری ہے ڈگری ہو تو ایسی ہو اللہ ایسے ڈگری حاصل کرنے کی توفیق بنات خان صاحب جن کے آنے سے دونوں جان سچ کرے جن کے آنے سے دونوں جان آمد بھیلہ روح سلام مصطفی آنے رحمت بھیلہ روح سلام یا الہی واسدہ آلی رسول ایسی آلی رحمت بھیلہ آلی رحمت بھیلہ آدیتاً توفہ تن نظرانہ تن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور سلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء مرسلین رواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور سلام کے والدین رضائی والدین آپ کے زواج متحرات سبزادے سبزادیاں نواس نواسیاں تمام اہل بیت اعظام صحابہ کرام صحابیہ تعبین تعبیات 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 تمام شہدائے کرام علماء کرام صوفیہ اعظام حدیثین مفصلین کے رواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ صحوردیہ بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سلسلہ بس سلسلہ سوا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص قیوم زمان محبوب سبحان مجدد حسر حاضر ابو حبیب حضرت اخونزادہ صحیف الرحمن پیرشی مبارک دامت برکاتو اقبال کے والدین عزیز رشتدار مجدد کریم کے رواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص سیدی ومرشدی ووالدی ابو العاصر حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتو اقبال کے والدین دادا دادی نانا نانی عزیز عطا فرما جن کے پیچھے پڑھنے بخشنے والے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ان کو بھی سواب عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو کلی صحت عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور اس محفل پاک کو سجانے میں جنہوں نے حصہ ڈالا ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما اولاد کو نیک سوچ عطا فرما اور جہاں مدارس بنے یا اللہ ان مدارس کی خیر فرما جدر عطانے بنے ان عطانوں کو دوام عطا فرما اور بچوں کو دین کا تعلیم پڑھنے کا شوق جذبہ عطا فرما ہمیں نیک اولادیں عطا فرما بری اولادوں سے محفوظ فرما اور ایسی دولت ہمیں عطا فرما جو تیرے راستے پر خرچ کرنے والی ہو دولت کے ہمتیان سے محفوظ فرما اور کسرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو آج اس نسبت جن ساتھیوں کو ملی ان کو استقامت عطا فرما ان کی نسل میں حضور کا یہ فیض نصیب فرما یا رب العالمین اور غفور صاحب بابا جی انہوں نے محفوظ سجائی ہر سال اور ہر مہینے یہ ایک پرام کرتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں بھی تعاون کرتے ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما ان کے اولادوں میں برکتیں عطا فرما اور یا اللہ یہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما اور جو سستی کرتے ہیں ذکر میں کسرہ سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما شیطان کی حملوں سے محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور نیک حکمرانوں کی خیر فرما ہمارے ملک کو نیک حکمران عطا فرما ایسے حکمران عطا فرما جو یا رسول اللہ کہنے والے ہوں حضور کی شان حضور کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہوں ملاد والے ہوں یا رسول اللہ کہنے والے ہوں اور جو حضور کی ختم نبوت پر ناموس پر ٹاکہ ڈالنے والے ہیں یا اللہ ان حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اور آج جو اس وقت جو مسلمانوں پر یہ امتیان ہے مسجد اقصہ پر جو اٹیک کیا اور اس ٹرمپ نے جو بکواس کی اور اس کے جو ایسے ارادے ہیں یا اللہ اس کے ارادے خات میں ملا دے اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما کفار کو نیست و نبوت فرما مسلمانوں میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ سوریہ میں یمن اور برما میں فلسطین میں پاکستان افوانستان کشمیر جتر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور کفار کو نیست و نبوت فرما یا اللہ ہمارے پیر مشر کو دراز عمر عطا فرما مبارک صاحب کے درجات بلند عطا فرما آپ کے سبزادگان کی خیر فرما کلی صحت عطا فرما اور جس مقصد کے لئے یہ استانے بنے یا اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کو چلانے کی ہمیں حمد عطا فرما اور ان مدارس کی خیر فرما ان عاشقوں کی خیر فرما جو آتے ہیں شوق سے پیسے خرج کر کے مال دولت ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کی ملاد کے لئے آئے یا اللہ ان کی جھولییں بھار دے یا اللہ ان کی پرشانییں دور فرما دے خیبی مدد فرما دے اور گھروں میں برکتیں کربار میں اولاد میں برکتیں اطاف فرما ہمارے والدین کے سگیرہ اور ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہ ہمارا فرما اور ہمارے جو ساتھی صوفی اقبال صاحب دنیا فانی سے رکھ ست ہوئے اور دیگر جتنے بھی دوست دنیا فانی سے رکھ ست ہو رہے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں اطاف فرما ان کی اولاد کو صبر جمیل اطاف فرما اور ان کی بخشش و مغفر فرما یا رب العالمین یہ جو نظام آپ کی دعاوں سے چل رہا ہے یا اللہ اس نظام کو تا دیر قیامت تک قیم دیم فرما اور دھرنے اور جو ادھر شہید ہوئے ہیں دھرنے میں حضور کی ناموس پر مٹ گئے جانے قربان کر دی اور ایسا جذبہ جو بچے ملے اور ان کی باتیں سن کے رونا آتا ہے ایسا جذبہ تھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس نے دس بندوں کو آگے لگایا ہوا ہے اس لیے اس بچے کے سینے میں حضور کی محبت ہے اور وہ حضور کی ناموس پر آیا ہوا ہے اور وہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں اس لیے جو عاشق وہاں بیٹھے تھے وہ پیسوں سے کرائے والے نہیں تھے حضور کی ناموس پر پیرا دینے کہ حضور کے سچے عاشق بیٹھے ہوئے تھے یا اللہ ان شہداء کی مغفر فرما ان کے گھروں میں ان کے پرشانییں دور فرما اولاد کو والدین کو یا اللہ صبر جمیل اطاف فرما اور ہمیں بھی ایسے ہماری نسل میں بھی حضور کی عاشق اور پیدا فرما دے ایک ممتاز قادری نہیں ہمیں لاکھوں ممتاز قادری اطاف فرما دے اور قبلہ خادم حسین رزوی صاحب کی خیر فرما بد نظر سے محفوظ فرما بد اناثر سے محفوظ فرما اور شر پسند جو لوگ ایسے ایسے اٹیک کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما اور ہم سب کو حضور کی جتنے بھی عاشق ہیں سب کی خیر فرما آج انہوں نے یہ بھی صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد 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 یہ قبلہ یہ جو سرکاہ ماری کے حکم سے محفوظ ہوتی ہے مہانہ تو فرما رہے ہیں کہ بیس طریق کو انشاءاللہ دوبارہ اسی جگہ پہ مہانہ محفوظ ہوتی ہے اور ابھی جنوری میں بیس طریق کو انشاءاللہ محفوظ ہوگی سب ساتھی تشریف لائے کریں اور ہر ہفتے بزرگ خود کرواتے ہیں اور آپ کی حکم سے میں جب محانہ محفوظ کرواتا ہوں لیکن ہر ہفتے بزرگ کرواتے ہیں اس میں بھی شامل ہوا کریں اپنی اولادوں کو بھی لے کے آیا کریں بچوں کو لے کے آیا کریں تاکہ یہ بچے ان کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا ہو دی تو یہ محانہ محفوظ کے الان ہے اگلی مہینے جنوری میں بیس طریق کو انشاءاللہ تیسرا ہفتہ جو بنتا ہے ماشاءاللہ اے ڈیم ہو جائے نا لیڈ تے پکھا بھی نہیں چلدا موبیلس کام ہوئے نا چارجر کام ہوئے تو وہ بھی نہیں چلدا گاڑی میں تیل ہو تو نہیں چلدی ایک چیز جو ہے توجہ سے زیادہ یتنی توجہ زیادی ہوئے گی اتنا اللہ دا قرب زیادہ ہوئے گا یتنے تقویل ہوگے اتنا اللہ دا قرب زیادہ ہوئے گا اس وقتے بارو مال مال دھونی اندر بیچہ دھو بارو دھوتا کی کرے گا اندر نہیں جائے گی اس لئے ہم ہر علاقے میں میں بنا شروع ترائیان تا جو توہدہ ہی بیٹری چارج ہو دی رہے میں آج ہر جمعیرات ہر مہینہ جاتا ہوں سن تراثیتہ جانے لگا ہوں آپ غور کریں کوئی مہینہ ہائی تو علاوہ کوئی مہینہ ناغہ نہیں ہوگا آپ اسے طرح رکھیں گے رابطہ آپ مت سوچیں ایک دانہ بندہ بیجھ جائے تھے ساتھ سو چکدہ ہے جو اللہ رہا جراحہ دے تو خالی رہ جائے گا اس وقت سے اللہ صاحب نے قیمتے دیم رکھے کہ ربیٹے جتنا رابطہ تھوڑا زیادہ ہوئے گا اتنا فیدہ تھوڑا زیادہ ہوگا اللہ صاحب نے عمل کرنے چاہم مجھتو فیق تا فرمائے بڑا دل خوش ہو ہے کہ جو پہلے سے کافی بہت زیادہ بڑی ہے اللہ صاحب نے شوق زو قطاب فرمائے تو ہارے کاروبارے میں برکت ہوگی بھئی ذکر اللہ دے نا اللہ دا ذکر جتنا زیادہ کرو گے رزق کی دھوڑا زیادہ بڑے گا اللہ دے پک کے وعدے ہیں ایک دانہ بیجھا ہے جو ساتھ سو ہوندہ ہے اچھا زمین ساتھ سو دیندی یہ چاہت اللہ دا ولی کچھ نہیں دیندہ یہ اس نے دل سے دعا دی اس نے سب کچھ دیا اللہ صاحب نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی پابندی نماز ہے کیا سوشی نے ایک نماز چون جو نماز بہت بلا سواب ہیں اور ایک جان مجھ کے چھٹے دو کروڑا اٹھاسی لکھ سال دو سو میں سڑے گا ایک جان مجھ کے چھٹے جڑے پڑھتے ہی نہیں اگر علم ہوتا تھا آج نثمان تھا یہ حال نہ ہوتا اللہ صاحب نے عمل کرنی سمجھ توفیق موسیقا موسیقا بیدر آحمدر دیرؑ بیدر آحمدر ملیار بیر آمائیار دلی بیدر خیالات اینا آئے دلی بیدر خیالات دلی بیدر آمائی بیدر آمائی tahu موسیقی 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 بیت المقدس یا اللہ جنہ یہودیہ نے ظلم کیتا ہمارے ایمان نو ٹھیس پچائی یا اللہ مسلمان نو جذبہ تا فروا یا اللہ غیبی مدد فروا یہ مسلمان دے کانٹرول سے ہونا چاہے دے یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ مسلمان نو شعور اطا فرما یہ غیرہ دے پچھے نٹوڑ دے تا حال نہ ہوتا یہ غیرہ دی تعلیم نپڑ دے تا حال نہ ہوتا یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ مسلمان نو کامزابی اطا فرما یا اللہ قبل آول یا اللہ مسلمان نو توفیق دے تا جو واپس یا اللہ مسلمان نو دے قبضت ہی رہے غیبی مذہب فرما آج کے رسولانے کے قبضت سے رہے کہ اللہ غیبی مذہب فرما غیبی مذہب فرما الہیانتا مقصود انا ورداکا وطلوب انا آتینا محبت ذات کا ومارفت صفاتک صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی ونور عرشہی وزینت فرشہی محمد نوال علی صحابیت میں ہمیں رستہ سے دیں محمد نوال علیہ خلقہی محمد نوال علیہ خلقہی محمد نوال علیہ خلقہی اکرار کردے اکرار کردے میاں صاحب نل اسی سارے پیار کردے میاں صاحب نل اسی سارے پیار کردے اے گلہ سچیاں میاں صاحب دیاں جھگتے دوہیاں مچیاں تیرے ارچی دیاں جھگتے دوہیاں مچیاں میں نہیں ڈول دا کیوں نہیں ڈول دا میں نہیں ڈول دا یاروں کیوں نہیں ڈول دا میاں صاحب دیاں گلہ ماں وچناں بول دا چن چڑیاں چن چڑیاں چن چڑیاں یاروں چن چڑیاں میاں صاحب سانو تکیاں تے رنگ چڑیاں میاں صاحب سانو تکیاں تے نور میں لیاں 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 موسیقی